ایک انکار ستنام کرتا پورے نرپو نروے بیلیوں تو اسی دیکھ رہے ہو پنجابی پر چاہر ٹی وی تمبین توڑا پرون چار میاں سفلی پھر گردوارہ دربار صاحب چاہر میں موجود ہیں پھر ساڑھے نال اسٹریں موجود ہیں انڈیا تو آئے ہوئے جلندر تو آئے ہوئے کشبیلی پہلے اپنا تھوڑا دیا تارف کرا دیو سر میرا نام عمرجی سنگھ ہے میں بٹھنٹا تو بلون کر دا کرتار پور صاحب درچن کرنواستے آج سویرے ہی اتھیا آیا ہوں اچھا تو اسے دوسری کی کر دیو اسے میں جاپ کر دیں سر میڈیا دن آل گیا آپ دا تل لگا ہاں جی سر تھوڑا بوتا بہت اچھا لگیا سر اتھیا آکی سانو بہت ہی اچھا لگ گیا اسی کل شامانو آگے سی گے ڈیرہ بابا نانک اس تو آج سویرے اسی اتھا روانا ہوئے کوریڈور رہی اسی کرتار پور صاحب پاکستان پہنچے دربار صاحب درچن کرنواستے بابا ہی می پیرے اثر بہت وضیہ آناندلے آسے میڈ آوی تے سانو کوئی فرق نہیں پہنے لگا میڈ دن آل اسی درچن کرنواستے آئے ہیں اور درچن ساڑے کھلے ہوئے اس سانو بہت ہی فقر محسوس ہویا اسی تنوادیاں پاکستان دے امران خان جی دے تے ساڑے ستکار یو کیابنٹ منتری ناوجود صدو جی دے جنہاں دے ساڑ کے سانو اتھے کرتار پور درچن کرن دا موقع ملیا اسی اونہ دا بہت بہت تنوادیاں صدو صاحب دا خاص طورتے خاص طورتے امران خان جی دا جنہاں دونہ سرکاران دے سر جوگ دینال بہت ہی اچھا پرالا کیتا تے سانو جندگی دے پہلی بار کرتار پور صاحب درچن کرن دا موقع ملیا اچھا تے دوڑا کینا جی میرا نام سرجن سنگھا جی اچھا تے سانو اتھے آکے بہت وضعی لگے موسم جس طرح لگے سانو دیوچہور بھی زیادے انجوائے آ رہے ہیں ایدھا دیکھ دیاں بابے دے خیت دیکھ دیاں اتھے سب کو دربار سب اندر دیکھ دیاں سانو دیکھ کے سب کو بہت مان ہو رہے ہیں سادے گروہ نے ایڈی چیز یہ تھے کراماتے کیتے ہیں سانو بیکھن دا بہت ہو موقع ملیا سانو بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے میندے بیچ آئے ہوئے تھے تسی بارش بھی ہو رہی ہے تو کیسا لگ رہے ہیں سانو دا بڑا نمدار ہے جی دیکھ کے سانو دا یہ پتہ لگیا جڑا میندے بیچہ سی ہے تھے ساڈی ہائری لگی ہے سانو یہ لگتا بھی پرماتمہ ساڈی ہائری بڑی سلینہ منجور کر گئے ایک ٹکٹ چھوڑتے دو دو مزے ہو گئے ہاں جی ایک ٹکٹ دو دو مزے ہو گئے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ایف ایم بی ایڈے دو جنے ہیں می دو بیچے تھی آئے ہیں می پیرے آئے ہیں چنگے پلے بدل ہوئے ہوئے ہیں تے اے ایتھے بقیدہ اور تے متھا ٹکن آئے ہیں اور می چاہا کے نا دا کہنا کہ سانو دا لگتا کہ واقعی نا دے اتھے جڑا رابا بہت خوش کہ جنہ دے ایس موسم جنہ دے ایتھے ہونڈا موقع دیتا ایتھے سردار تے ہونڈے ہیا سکھ بھی ہونڈے ہاں پاکستان چون مسلمان ہونڈے ہونڈے ہندو بھی ہونڈے ہاں تے آج میری ملاقات ایتھے ہوئی اپنے ایک حسائی ویردے نال ایک گوہ انڈیا تو آئے ہوئے یا تے کرسچین آئے ناڈا سی غالبات کرتے ہیں ہنڈی پہل تے اپنا نا دسو تے اپنا تھامی دسو Namaskar جی اپنی پنجابی تھوڑی ٹوٹی پوٹی ہے اس کے لئے میں انگریجی میں بات کروں گا I come from Goa the most beautiful state of my country India and it's my pleasure to be here and I came here for two reasons my respects for my Sikh brothers and my belief that India and Pakistan we have more things to unite us than which divide us I hope a day comes during my my children's lifetime that we look at each other with love and respect and do not talk of war and nuclear weapons God bless Jai Hind respect the Sikh community always intrigued me I like the Punjab yet lifestyle and the belief that the Sikhs punch above their weight and we live in a country where we celebrate the spirit of Amar, Akbar, Anthony and Amrinder and this is the spirit which we would like I would like to believe will come between India and Pakistan also where Amar and Akbar live in love and peace like we live before partition بلکہ پیار محبت پریم دا پیغام بھی لیکیاتی نہ دے ہی کرنا کے پاکستان تینڈیا دے وچھ جڑا وہ پیار محبت ودنا چاہی دا وہ تعلقات بہتر ہونے چاہی دیا تیڑے مسائلہ نہ نحل ہونے چاہی دا